نمبر سات کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ستاروں میں بھی اثر ہوتا ہے عبراہیم علیہ السلام کی زمانے میں لوگ ستاروں میں اثر مانتے تھے کہ فلانا ستارہ ادھر ہو اور فلانا ادھر ہو تو میرا بھی معاملہ ادھر ادھر ہونے والا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا میرے ستارے گردش میں ہیں اس کو بولنا چاہیے پیارے ستارے ہمیشہ سے گردش میں ہیں وہ رکھتے نہیں کسی کے لئے سب گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو جھوم رہا ہے تیری غلطیوں کی وجہ سے تو ستارے تو گردش میں ہوتے ہیں ستارے کسی کی تقدیر بدلتے ہیں گھومتے گھومتے اس کا کچھ تو بدل رہا ہے ایسا ہوتا کچھ میں نہیں وہ اپنے آپ کو پابند ہیں وہ اپنی پابندی سے نکل نہیں سکتے ہیں اور اس کو مصیبت سے نکال سکتے ہیں وہ گھوم نہ چھوڑ سکتے ہیں نہیں اور اس کو چکر سے نکال سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو چکر سے نہیں نکال سکتے ہیں جس میں اللہ نے ان کو ڈالا ہے اس کو کیا سے نکالیں گے تو بہت سارے لوگ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ستاروں کی تاثیر ہوتی ہے اور ان سے آدمی کے حالات بدلتے ہیں چاند یہاں ہے فلانا ستارہ فلانا سیارہ یہاں وہاں ہے تو کام بنے گا بگڑے گا یہ سب بکوا سے یہ شرک ہے یہ شرک ہے ستاروں کا اعتقاد رکھنا شرک ہے اور کیا یہ امت میں ہوگا آپ فرماتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ ڈر ہے مجھ کو اس کا آپ فرماتے ہیں اَقَافُ عَلَىٰ أُمَّتِ مِنْ بَعْدِ خَسْلَتَيْن میرے بعد میں دو چیزوں کے بارے میں امت پہ سب سے زیادہ ڈرتا ہوں ایک ہے کفر اور ایک ہے شرک امت میں شرک نہیں آئے گا امت میں کفر نہیں آئے گا یہ کہاں سے آگئی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بعد میں امت پہ دو چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں نمبر ایک تقدیر کا انکار تقدیر کا انکار کیا ہے ایمان ہے تقدیر کا انکار کفر ہے تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کہنا کیا ہے ایمان کی چھے ارکان ہے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر رسولوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر کی بھلائی گرائی پر چھٹا رکن ہے ایمان کا کوئی آدمی تقدیر کا انکار کر دے وہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے تو اپنے بعد دو چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں نمبر ایک تقدیر کا انکار نمبر دو وَتَصْدِيقًا بِالنُّجُوهُ ستاروں پر ایمان لانا ستاروں پر ایمان لانا کہ ستاروں سے تقدیریں بدلتی ہیں حالات بدلتے ہیں تو کیا یہ شرک نہیں ہے امت پر سب سے زیادہ مجھ کو اس چیز کا ڈر ہے تو معلوم ہاں امت میں بعد میں شرک کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کو امام ابو یعلا وغیرہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا اور یہ حدیث سنت کے اعتبار سے صحیح ہے نمبر آٹھ ستاروں کا عقیدہ ایک اور طور سے بھی ہوتا ہے عرب کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فلانا ستارہ ڈھل گیا تو بارش ہوتی ہے سرئیہ ہے یا دوسرا کچھ بھی ہے اگر ستارہ گر جائے یا ڈھل جائے تو اس سے بارش ہوتی ہے اس کے اثر سے بارش ہوتی ہے زید بن خالد الجوہنی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی صلات الصبحی بالحدیبیہ حدیبیہ کے میدان میں مقام پر ہم کو صبح کی نماز پڑھائی رات میں بارش ہو چکی تھی اور آپ نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف مڑے آپ نے کہا تم کو معلوم تمہارے رب نے کیا کہا تمہیں معلوم ہے اللہ نے کیا کہا قالو اللہ ورسولہ اعلم انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ازیادہ معلوم قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر آج میرے بندوں میں سے باز مومن ہو گئے باز کافر ہو گئے باز مومن ہو گئے باز کافر ہو گئے فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنُ بِي وَكَافِرُنْ بِالْقَوْقَبِ تو جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو یہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں سے کفر کرنے والا ہے اس نے اللہ پر ایمان لائے اور ستاروں کا انکار کیا ستارے بارش برسائیں گے ستاروں کے ڈھلنے سے بارش ہوتی نہیں اللہ کی حکم سے بارش ہوتی ہے وَأَمَّ مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَدَ وَكَدَ اور جس نے کہا فلان ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْقَوْقَبِ تو یہ میرا کافر ہے اور ستاروں کا مومن ہے یہ میرا کافر ہے اور ستاروں یعنی اللہ سے کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے یہ جو چیز ہے کیا یہ آپ کے بعد امت میں پائی جائے گی کہ کوئی آدمی ستاروں پر ایمان لائے اور ستاروں سے بارش کا اعتقاد رکھے کیا یہ شرک امت میں آ سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَاثٌ أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي تین چیزیں ہیں میں اپنی امت پر ان تین چیزوں کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ یہ چیزیں میری امت میں آئے گی یعنی میں نہیں چاہتا آئے لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آئے گی آ کر رہے گی وہ تین چیزیں کیا ہیں الاستسقاء بالانواء ستاروں سے بارش ہونے کا عقیدہ ستاروں سے بارش ہونے کا عقیدہ وَحَيْفُ السُلْطَان اور بادشاہ کا ریایہ پر ظلم کرنا حاکم کا محکوم پر ریایہ پر ظلم کرنا اور وَتَقْذِيبٌ بِالْقَدْرِ اور تقدیر کا انکار کرنا میری امت میں تین چیزیں آئیں گی ہیں مجھے ڈر ہے کہ میری امت میں یہ چیز آئے گی ایک ستاروں سے بارش کا عقیدہ بادشاہ کا ظلم کرنا اور تقدیر کا لوگوں کا انکار کرنا یہ تین چیزیں میری امت میں آئیں گی ہیں یہ کونسی حدیث ہے امام احمد نے اپنی مصند میں اور تبرانین القبیر میں اس کو روایت کیا صحیح حدیث ہے اس سے معلومہ کے بعد میں شرک آئے گا امت میں امت میں شرک آئے گا اور کونسا شرک آئے گا ستاروں سے بارش ہونے کا عقیدہ ستاروں کا زندگی پر تاثیر کرنے کا عقیدہ